بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیا سٹوڈنٹس آج ہم بون فریکچر کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ بون فریکچر ہوتا کیا ہے اور اس کو ریپلیس کیسے کیا جاتا ہے آج کا ہمارا یہ مین ٹاپیک ہوگا اس کے علاوہ بہت سارے اس چیپٹر سپورٹ اینڈ موومنٹ کے سارے لیکچرز سپورٹ اینڈ موومنٹ کے سارے لیکچرز میرے یوٹیوب چینل پہ ایویلیبل ہیں تو آپ جا کے ان کو ویزٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ موڈیفائیڈ لیکچرز ہیں مطلب یہ کہ میں نے کوشش کی ہے کہ میں فیڈرل بورڈ کی جو بک ہے وہ اور پی ٹی بی کی بک کو مکس کر کے جو نے یہ لیکچر بناو اور یہ نیولی ہیں پرانے نہیں ہیں افکورس یوٹیوب پہ آپ کو بہت سارے ویڈیوز مل جائیں گی لیکن وہ تھوڑے اولڈ ہیں تو یہ کرنٹلی حالی میں میں دونوں بکس کے مکسچرز سے مل کر نیول مطلب ویڈیوز بنا رہا ہوں تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ پسند آئیں گے انشاءاللہ اور بھی ایسے بہت ساری ویڈیوز اپلوڈ کروں گا تو اس لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اوکے تو چلے ڈسکس کرتے ہیں دیکھو بون فریکچر یا فریکچر فریکچر میں فریکچر ایکچولی میڈیکل ٹرمیں بولتے کس کو بولتے ہیں کہ بون بروکن بون کو بولتے ہیں کہ بھائی اگر بون بریک ہو جاتا ہے تو اس چیز کو ہم فریکچر کہتے ہیں فریکچر ویسے نارملی بھی ہم وڈیوز کرتے ہیں اب اس فریکچر کی دو ٹائپس ہیں ایک ہے سیمپل فریکچر ایک ہے سیمپل فریکچر سیمپل فریکچر میں یہ ہے کہ دوز ان ویچ سکن از انٹیک مطلب جس میں سکن صرف سکن ہی انوالو ہوتا ہے ٹھیک ہے فار اگزمپل بھائی یہ ہڈی ہے اور یہ ہڈی کے ساتھ آوٹر سائٹ پہ کیا موجود ہوگی صرف سکن موجود ہوگی اوکے تو مطلب صرف یہ سکن ہے اوکے یہ وہ بون ہے صرف اس میں سکن اور بون کی انوالمنٹ ہوگی اور کچھ نہیں ہے اوکے نیکسٹ ہے کمپونٹ فریکچر کمپونٹ فریکچر میں یہ ہے کہ اگر بھائی وہ جو پینیٹریٹڈ بون ہے پینیٹریٹڈ جو بون مطلب جو بروکن بون ہے وہ کس میں پینیٹریٹ ہو جاتا ہے آپ کی سکن میں مطلب آپ کی جو مسلز وغیرہ ہیں آپ کی جو مسلز وغیرہ ہیں آپ کی جو آرگنز ہیں اگر وہ ان کو ڈیمیج کرتا ہے تب اس چیز کو کس کا نام دیتے ہیں کمپونٹ فریکچر کمپونٹ فریکچر کے حلاوہ ہم ایک اور ورڈ یوز کرتے ہیں کمپلیکیٹڈ فریکچر کا کس کا کمپلیکیٹڈ فریکچر ہم اسے اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اگر وہ کیا کرتا ہے کہ دوسرے جو آرگنز ہیں آرگنز کو ڈیمیج کرتا ہے کیا کرتا ہے جو آرگنز کو ڈیمیج کرتا ہے تب ہم اسے کس کا نام دیتے ہیں کمپلیکیٹڈ فریکچر کا نام دیتے ہیں اگر ہم اس کمپلیکیٹڈ فریکچر کو اس کے مطلب سوری یہ جو فریکچر ہے اس کے ٹریٹمنٹ کی بات کرتے ہیں کس کی بات کرتے ہیں ٹریٹمنٹ کی بات کرتے ہیں دیکھو ٹریٹمنٹ یہ جو یہ ورڈ ہے یہ پنجاب کے بک میں دیا ہو ہے اور فیڈرل بورڈ میں صرف اس کا جو نا وہ پروسیجر دیا ہو ہے تو چلیں جی اس فریکچر کو ٹریٹ کرنے کے دو میتھیڈ ہیں ایک ہے کلوزڈ ریڈیکشن اور دوسرا کونسا ہوتا ہے اوپن ریڈیکشن اب کلوزڈ ریڈیکشن میں کیا ہوتا ہے کہ بھائی دو بونز ہیں جو جڑے تھوڑے ایسا سمجھو کہ یہ ایسے یہ دو بون ہیں آپ نے کیا کرنا ہے ان دونوں بونز کو ان سے پکڑ کے کیا کرنا ہے ان کو ایسے سٹریٹ کر دینا ہے ان کو مطلب اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے دونوں کو اپنی ایکزیکٹ پوزیشن پہ لے کے آنا ہے اور یہ شاید آپ لوگ ایسے لوگوں سے بہستہ پڑا ہو جو کہتے ہیں کہ میرا ماما جو بون ٹھیک کرتا ہے وہ یہ کام کرتا رہتا ہے یہ نارملی بندے جو ایکسپیرینس بندے ہوتے ہیں وہ ٹھیک کرتے رہتے ہیں اب نارملی یہاں بھی یہ لکھا ہے کہ نارملی پوزیشن بائی فیزیشن فیزیشن یہ کام کرتا ہے اوکے دہ بون اینڈ اس کو آکس بیکٹو دیر نارمل پوزیشن بائی فیزیشن فیزیشن یہ کام کرتا ہے وہ ان دونوں بونز کو ایک جگہ پہ لے کے آتا ہے اوکے اب نیکس کیا چیز ہے اوپن ریڈیکشن سرجری اس پرفارم فا دیس اوپن ریڈیکشن کے لیے ہم سرجری کو پرفارم کرواتے ہیں اس کے علاوہ بوتھ اینڈ بونز اینڈز آر سکیورڈ ٹوگیدر بائی پینز آر وائرز وائرز یا پینز کی مدد سے کیا کیا جاتا ہے ان دونوں بونز کو ایسے سمجھو وائرز اور پین کی مدد سے ان کو ایک جگہ پہ کابو کر کے جوڑے رکھا جاتا ہے اوپنے گلے کے آگے جو انہا ہاتھ کو ایسے ٹیڑا کر کے رکھے ہوتے ہیں سیک لائک سٹرکچر کے اندر تو تاکہ بون کی مومنٹ نہ ہو بون اگر موو نہیں ہوگا تو وہ ایستہ ایستہ سے اس کی جو ہیلنگ پروسیجر ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور اس کی جو ہیلنگ پروسیجر کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ ایٹ ٹو ٹویل ویک ہو سکتا ہے اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بھائی ویٹ بون کونس ہے یہ کس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے بھائی بون کونس ہے اگر بون ہے ویٹ بیارنگ بون ہے یا ایلڈر بونس ہے تب یہ کیا کرے گا it required time for healing ٹھیک ہے ایسے بونس کو کیا چاہیے required time for healing بھائی ایسے بونس کو ہیل کرنے کے لیے کیا چاہیے time چاہیے کیونکہ ویٹ بیارنگ بونس ہیں very strong بونس ہیں تو بھائی اگر strong ہوں گے تو ان کو بھائی time لگے گا نا یہ improve ہونے کے لیے اب نیکس کیا ہے process of bone repairing بون ریپیئر ہونے کا جو پروسیس ہے بون کس طریقے سے ریپیئر ہوتا ہے اب اس کے پروسیس کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو بھائی جو بون بریکنڈ آن ہوتا ہے یہ جو بون بریک ہوتا ہے اس کو دوبارہ ریپیئر کرنا ہے تو یہ فور پروسیجر پر مشتمل ہوتا ہے کتنے پروسیجر ہوتے ہیں فور پروسیجر یا فور سٹیپس ہوتے ہیں ٹھیک ہے سٹیپس کیا سٹیپس ہوتے ہیں ان فور سٹیپس کے ذریعے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو بروکن بون ہے اس کو ریپیئر کروایا جاتا ہے اب اس فور سٹیپ میں فرسٹ کونسا ہے ہیما ٹوما فارمیشن کیا ہیما ٹوما فارمیشن کیا ہے بھائی یہ فرسٹ وہ پروسیجر ہے فاردہ ریپیئرنگ آف بون اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ جب ایک بون بریک ہوتا ہے جب ایک بون بریک ہوتا ہے تب جو بلیڈ ویسلز وہاں موجود ہوتی ہیں وہ بھی ٹورن ہو جاتی ہیں وہ بھی پھٹ جاتی ہیں جس کی بیس پہ ہیما ریج بن جاتا ہے مطلب بہت سارا بلیڈنگ ہو جانا بلیڈ بلیڈ سیلز کا ریلیز ہونا یہ چیز ڈس کازیز دا فارمیشن اف ہیما ٹوما ہیما ٹوما ایکچولی ایسے سمجھو کہ میںس آف کلوٹڈ بلیڈ م pressed off اب اس کے بعد نیکس کیا چیز ہے کہ سون بون سیلز ڈپرائزڈ آف فوڈ کہ جلد ہی جو جلد ہی جو بون سیلز ہیں ان کو فوڈ کی کمی ہو جائے گی اوکے فوڈ کی کمی ہو جائے گی اور جیسے ہی فوڈ کی کمی ہوگی تو وہ ایستہ ایستہ سے مرنا سٹارٹ ہو جائیں گے جس کی بیس پہ وہ جگہ بھائی پین کرنے لگ جاتی ہے اور کیا ہو جاتا ہے سویلن ہو جاتا ہے یہاں تک بات کلیر ہے چلیں بھائی ہم اپنے نیکس سیکنڈ پوئنٹ کو ڈسکس کرتے ہیں فادہ ریپیئرنگ آف بونس کیلس فارمیشن کیا ہوتا ہے کہ ایستہ ایستہ سے وہ جو پوئنٹ ہے ایک سافٹ بون بھی ہم اس کو نام دیتے ہیں سافٹ کیلس ہوتا ہے کہ میس ہوتا ہے جس میں کارٹیلیج کی ایڈیشن ہوتی ہے کیا فیبرو کارٹیلیج کی مطلب بنتا ہے کیا بنتا ہے فیبرو کارٹیلیج بنتا ہے اس کو ہم کس کا نام دیتے ہیں سافٹ کیلس کا بھی نام دیتے ہیں اوکے سافٹ کیلس کیا ہوتا ہے کہ بھائی فیبرو کارٹیلیج کا بننا اس جگہ پہ اس فریکچرڈ سائٹ پہ اوکے تو سافٹ کیلس بگینس ٹو فارم ان تھری ٹو فور ویکس تو جیسے ہی یہ انفیکشن ہوتا ہے یعنی بون بھائی ہڈی ٹوڑ چکی ہوتی ہے تو اس کے تین سے چار ہفتے کے اندر اندر کیا جو سافٹ کیلس ہے فیبرو کارٹیلیج ہے وہ بننا سٹارٹ ہو جاتا ہے اب کیپلریج گروہ ان تھا ہیماٹوما ہیماٹوما کے اندر وہ کیپلریج بنتی ہے مطلب جو میس آف کلوٹیڈ بلڈ تھا ٹھیک ہے میس آف جو کلوٹیڈ بلڈ تھا اس کے اندر کیا بنیں گے اس میں کیا گروہ کریں گی کیپلریج گروہ کریں گی اوکے کہ اس کے اندر کیا بنیں گی کیپلریج بنیں گی یہاں تک بات کلیر ہے اب اس کے بعد فیبرو بلاسٹ اور اسٹیو بلاسٹ کیا کریں گے اس فریکچر سائٹ پر موف کریں گے اور اس بون کی کنسٹرکشن کو سٹارٹ کر دیں گے کہ بون بھائی اب اس بون کو بنانا سٹارٹ کر دو نیکسٹ کیا ہے بونی کیلس فارمیشن اب ایستہ ایستہ سے اس کو مطلب ریپریس کیا جائے گا پہلے سافٹ کیلس تھا اب کون سا بن رہا ہے اسے بونی کیلس بن رہا ہے اسی طریقے سے اسٹیو بلاسٹ اور اسٹیو اور اسٹیو بلاسٹ اندر اور اسٹیو کلاسٹ موف کرنا سٹارٹ کر دیں گے اور 선택مEnt ہے اور ملٹی پلائےر اور جلدی ڈیلس سے جلدی گروہ کرنا سٹارٹ خر دیں گے ملٹیپلائی ہوں گے گریجولی کنورٹ دس سافٹ کیلس انٹو دا بونی کیلس کہ وہ جو یہ سافٹ کیلس ہم نے کہا تھا کہ یہ بنتا ہے یہ سافٹ کیلس یہ جو سافٹ کیلس بنتا ہے اس کو وہ کس میں کنورٹ کر دیں گے بونی کیلس میں تو بون فارمیشن بگینس تھری ٹو فور ویکس آفٹر انجری آفٹر انجری کے بعد تین سے چار ہفتے لگتے ہیں جب اس کی فارمیشن سٹارٹ ہوتی ہے انٹل آف فرم بون اس فارمڈ اور اس کو تقریباً دو سے تین منت لگتے ہیں جب تک بون کی فارمیشن کمپلیٹ نہیں ہوتی جب تک ایک مضبوط بون نہیں ہوتا تب تک اس بون کی فارمیشن ہوتی رہتی ہے انجری کے بعد اوکے اب نیکسٹ ہے ری موڈلنگ ری موڈلنگ کا مطلب یہ ہے کہ بھائی جو آپ کا یہ بونی کیلس بننا ہے بونی کیلس بننا ہے یا جتنا بھی یہ کارٹلیج وغیرہ بننا ہے اس کو ریپلیس کر دینا ہے اس کو ریپلیس کر دینا ہے اوریجنل بون کس کے ساتھ اوریجنل بون کے ساتھ اس کو کیا کر دینا ہے اور اس کی جو شیپ ہے اس کی جو شیپ ہوگی سوری ہاں نظر نہیں آرہا تو اس کی جو شیپ ہے وہ اس کے اوریجنل بون جو بون تھی جیسے پہلے تھی بھائی ٹوٹنے سے پہلے ٹھیک ہے وہ اوریجنل شیپ کیا ہمتے Space کیا ہو چاہتا جائے گا گین ہو جائے گا اوکے آفٹر سیورل منتھ بھائی بونی کیلس بھائی ایکسس آف میٹیریل آن ڈا آؤٹ سائیڈ آف دا بون ٹھیک ہے بھائی بون کے جو آؤٹر سائیڈ پہ جو ایسا سمجھو جتنا بھی میٹیریل ہے وہ ڈیپوزٹ ہو جائے گا اور اس کی جو شیپ ہے وہ پیور جیسے پہلے تھی تب فریکچر کے بعد ری موڈلنگ کے بعد ریپیر ہونے کے بعد بھی وہی شیپ اپٹینڈ ہوگی اس میں کوئی بھی چینج نہیں آئے گا آکے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اجازت چاہتا ہوں اور اس سے پہلے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دینا ہے تب تک ملتے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس لیکچر میں تب تک اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ حافظ